ہیلو گائے اس کے ایسے آپ سے لوگ امید کرتا ہوں آپ سے لوگ بہت اچھی ہوگے دوستو تو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں پاکستان سپر لیکٹ ورنٹی وانی کے دوستو سکسٹین ومیچ کی معلومی ٹکی میکس پریشتر جو سکسٹین مقابلہ ہے یہ جائے گا دوستو ملٹان سلطان وسز کرانچی کنگز کے بیچ اور جو مقابلہ ہے دوستو یہ ہوگا آپ کا دس جون کی شام کو ساڑھے چھے بجے بھارتے سامن ساتھ اور مقابلہ کھلے جائے گا ابو دابی کے شیخ زیدگر کے سٹیٹیم میں تو دوستو میچ پر جانے سے پہلے اگر میں دونوں ٹیموں کے پلیئروں پر نہ ڈالوں اور دیکھو کسیم کی بلے بازی سٹوم ہے کسیم کی اندوازی سب سے پہلے اگر میں کرانچی کنگز کی بلے بازی پر نہ ڈالوں ان کے پاس اماد بسیم بابا رازم مارٹن کپٹیل جیسے پلیئر ہیں دوستو محمد حیر استسارہ پریرہ جیسے پلیئر ہیں نظیب الزادران جیسے پلیئر ہیں دوستو وہ اگر ملتان سلطان کی ٹیم پر نہ ڈالوں گے محمد رزوان جیسے پلیئر دوستو جانسن چالز خوشدل شاہ جیسے پلیئر رحمت اللہ گرواز رائلی روسو جیسے پلیئر ہیں دوستو شان مکشود شمنن ہٹمائر جیسے پلیئر ہیں شوہ مکشود جیسے پلیئر ہیں تو اگر میں پڑھنا بھاری کی بات کرو تو بلے بازی میں تو مجھے کراچی کنگز کا پڑھنا بھاری لگ رہا ہے اب آئے دوستو دونوں ٹیم ہوگی گیند بازی پر اڈالتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اگر میں کراچی کنگز کی گیند بازی پر اڈالوں تو ان کے پاس آمیر یمین جیسے گیند باز عرشد اقبال دانش عزیز محمد جیسے گیند باز نور رحمت قسیم اکرم وقاس مکسود اور جشن ملک محمد آمیر جیسے گیند باز ہے دوستو وہی اگر میں ملتان سلطان کی گیند باز جیسے گیند باز دوستو سوہل تنویر عثمان قادر سوہل خان جیسے گیند باز ہیں اور دوستو عمران تاہیر جیسے گیند باز ہیں تو اگر میں پڑھا بھاری کی بات کرو تو بلے بازی میں تو بھلے ہی کراچی کنگز کا پڑھا بھاری ہو پر گیند بازی میں تو مجھے دوستو جو ہے صرف اور صرف ملتان سلطان کا پڑھا بھاری لگ رہا ہے اور دوستو میچ میں جانے سے پہلے ہم ان دونوں ٹیموں کے بیچ ہوئے کچھ مقابلوں کے آگرے جان لیتے ہیں تو ان دونوں ٹیموں کے بیچ دوستو پانچ مقابلے ہوئے ہیں جس میں سے ایک جیتی ہے ملتان سلطان اور چار جیتی ہے کراچی کنگز تو یہاں پر بھی کراچی کنگز کا پڑھا بھاری ہے اور پچھلے کچھ مقابلے کی بات کرو تو ستا ایس فروڑی دوہزار اکیس کو جو مقابلہ ہوا تھا وہ کراچی کنگز نے ساتھ وکٹ سے جیتا تھا پھر چودہ نومبر دوہزار بیس کو جو مقابلہ ہوا تھا تو دوستو کراچی کنگز ویجیدہ تھی دوستو ملتان سلطان نے جیتا تھا 52 رن سے دوستو پھر چار مارچ کو مقابلہ ہوا تھا وہ کراچی کنگز نے جیتا تھا پانچ وکٹ سے اسی گراؤنڈ پر مقابلہ تھا پھر پندرہ فروڑی دوہزار انیس کو مقابلہ تھا دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم میں سات رن سے کراچی کنگز نے جیتا تھا اور دس مارچ 2018 کو کراچی کنگز نے دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم میں 63 رنوں سے ملتان سلطان کو ہوا رہا تھا دوستو پڑھڑا تو خردے کے کراچی کنگز پڑھڑا بھاری ہے اور آپ کو دوستو جو ہے اپنے اپنے سکرینز پہ سامر کرکٹ پڑکشن کا وارساب نمبر دیکھ رہا ہوگا تو اگر آپ کو پیس 2021 میں بیس سے بیس میچ پڑکشن جیے تو آپ ان سے میسیج کر کے ریپورٹ لے سکتے ہیں کامل کافی جوڑدست ہے نمبر جو ان کا آپ کو اس ویڈیو کی دسکرپشن میں مل جائے گا تو ایک بار ان سے میسیج کر کے ریپورٹ جرور لیں ساتھ ساتھ دوستو آپ کو میرے تیلیگرام چینل کا سکریم شورد دیکھ رہا ہوگا آپ مجھے تیلیگرام پر سولیشن اپ کے نام پر بھی سرچ کے میرے تیلیگرام چینل کا جو لنک ہے آپ کو اس ویڈیو کے فرس کمینڈ میں پین کیا وہ مل جائے گا دوستو تو جائن ہو جائے گا کہ کئی بار کیا ہوتا ہے دوستو ٹاوس کے باد اگر کوئی match winner چینج ہوتا ہے تو اس کی update جو میں اپنے تیلیگرام میں دیتا ہوں دوستو ساتھ ساتھ دوستو بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹونامنٹ چل رہے ہیں جن کی میں ویڈیو نہیں منا پاتا جسے کی ایسیس ہے سپائیس آئی سیل ہے اور بھی دوستو ویٹالٹی ٹی ٹون ٹی لیگ کے سارے میچیز کی ویڈیو نہیں بنائی ہے میں نے کچھ میچیز کی پڑکشن آپ کو میرے تیلیگرام پہ ہی ملے گی تو میرے تیلیگرام چینل میں جوائن ہو جائیں دوستو کیونکہ میرے تیلیگرام پہ پی ایسل میں شیشن بھی دوں گا آپ لوگوں کو تو جائن ہو جائیں لنک جو ہے آپ کو اس ویڈیو کے فرس کامنٹ میں مل جائے گا جوائن جرور ہوئی گا تو میرے حساب سے جو میچ ملن ہوگی دوستو وہ ہوگی کراچی کنگس یہاں دوستو کراچی کنگس مقابلہ جیتے کی میرے حساب سے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند آئیے دوستو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اوگے گائیس تیلیگرام پسند آئیے دوستو